اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اوائل کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو لیکن مچھلی تلنے کے بعد اس میں سمیل رہ ہی جاتی ہے اور وہ اوائل قابلہ استعمال نہیں رہتا تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ ٹیپیں ٹرک سے کھانے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ اوائل کو بلکل فائن کر سکتے ہیں اور مچھلی کی سمیل ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے آپ دیکھ رہے ہیں کوکی امز ہم نے اوائل کو ریفائن کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجئے ابھی ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا جیسے ہم نے فرائی کی تھی فیش اور آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے سپیسیز ہوتے ہیں اور جو رہ جاتا ہے اس کا چورا سا وہ سب کچھ جس میں ہی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کو سٹرین کریں گے کوئی بھی جیسے چائے پانی ہوتی ہے یا کوئی بھی سٹرینر ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے اس کو جو ہے نا سپرین کر لیجئے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے اس کا سمیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمیں جس سپرین کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ہو گیا ابھی بھی اس میں سمیل موجود ہے تو اس کو ہتم کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی کونٹیٹی ہے ہمارے پاس یہاں پر ون کپ ہے یعنی ایک کپ کے تقریباً ہوگا ٹو ہنڈرڈ ایمیل تو ہم نے اس میں ایک آدھرک کا پیس جو کہ ایک انچ کا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اچھا آدھرک کا پیس اس میں کیوں آدھرکک کرنا ہے آدھرکک سمیل کو ختم کرتا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ گوش کے اندر بھی آیڈ کرے تو اس کی بھی سمیل ختم ہوتی ہے لیکن ہم اس کو پکائیں گے نہیں اگر آپ پکاؤ گے تو پھیر آدھرک کی سمیل اس میں رہ جے گی ہمیں تو اس میں کسی قسم کی بھی اس کو بلکل صحیح رکھنا ہے اس لئے ہمیں جس اس کو ایسے ہی نورمل ٹمپریچر میں رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لئے اور آفٹر ٹو آر آپ خود فلیل کریں گے اس کی سمیل بہت کم ہو گئی لیکن سمیل ابھی بھی بلکل ختم نہیں ہوئی کیونکہ مچلی میں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اور ابھی ہم نے ریفائن والا سٹیپ بھی رہتا ہے تو دیکھ لیجئے اب یہ ادرک کا پیس ہم نے نکال دیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی سمیل بل کے لئے اچھا ہو جائے گا اور جو ریفائن کرنا چاہتے ہیں اس کو نیکس بتا دیں گے کہ ہم کیسے اس کو ریفائن کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے ہم نے ریموو کر دیا اور اب ہم کیا کریں گے ہماری جو کڑائی تھی جس میں یہ آل ریڈی تھا اس کو ہم نے واش کر لیا تھا اور اس کو ہم تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے اب بگانے والا جو ہے سٹیپ کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس میں آئل ایڈ کر دیں گے آپ کو آئل بھی دکھا دیتے ہیں وہ ہی آئل ہے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اچھا دیکھیں اس کا کلر بھی تھوڑا لائٹن ہو گیا کلر لائٹ ہونے کی ایک ریزن یہ کہ ہم نے اس کو جو ہے سپرین کر لیا ہے دوسرا ادرک سے بھی اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے اور اب ہم جو ہے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ پکایا ہم نے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں آلو یعنی کہ پوٹیٹو سلائسز ہم کچھ ایڈ کریں گے اچھا پوٹیٹو سلائسز کی ریزن کیا ہے کیونکہ پوٹیٹ اس بھی بہت جلدی افزورف کر لیتے ہیں جتنی بھی اس کے اندر سمیل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس آلو نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ پیاس بھی ڈال سکتے ہیں پیاس کے بھی اس طرح پیسز کر لیجئے اور اس کو اس میں ایڈ کر دیں آلو اور پیاس یہ ایسی سبزیاں ہیں کہ یہ بہت جلدی افزورف کرتی ہیں جتنی بھی سپائسزوں کو کوئی بھی سمیل وہ بہت جلدی افزورف کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جلدی پک جاتی ہیں اور ہمارا تو یہاں پہ مین ف جو ہے وہ سمیل کو ہتم کرنا ہے کلر کو لائٹن کرنا ہے اور اس کو ریفائن کرنا ہے جس کے لیے ابھی ہم نے بس آلو ایس میں ایڈ کر دیئے اچھا آپ یہ چیز نوٹیس کر کیجئے کہ جب آپ یہ والا سٹیپ کریں گے بلکہ آپ اپنے جو بھی کومنٹس میں بلکل فیرلی بتائے گا کہ آپ کی بھی سمیل بلکل ختم ہوئی مچھلی کی آئل سے یا نہیں کیونکہ ہماری یہ سٹیپ کرنے کے بعد بلکل سمیل ہتم ہو گئی تھی اور بہت ہی بہترین پریا تھا اچھا اس میں نمک میں ہم نے ایک چھٹکی ایڈ کر دی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ بیچارہ ایک کپ ہمارے پاس آئل تھا اگر ہم اس میں بوریٹو ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اس کو کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے آلو کافی زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں آئل کو لیکن اگر آپ آئل کے اندر نمک ایڈ کرتے ہو تو چاہے آپ پکوڑے سالو تو چاہے آپ آلو تلو تو وہ جو بھی چیز ہوگی وہ ایڈ کرے گی اپنے اندر آئل یعنی اس کو پیے گی نہیں آئل کو اور یہ دیکھ ل ہم نے اس کو 5 منٹ تک پکایا اور اس کے بعد ہم نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں جتنی پارٹیکلز رہ گئے تھے سمال وہ اب اس نے کیچ کر لیا ایک طرح کے جو ہے آلو نے ایک آئل تھا اور آلو جو تھا نا وہ تقریبا میں نے ایک چھوٹا آپ لگا لیں یا ایک میرے پاس نورمل میڈیم سائز کا تھا تو میں نے اس کو ہاف کر کے اس طرح سلائسنگ کر کے واش کر کے ڈالا تھا کیونکہ اگر آپ مٹی والا ہی ڈال دو کے تو آئل تو ہم نے ہی یوز کرنا اور دیکھیں اس کا کلر کتنا ل لائٹن ہو گئے یہی پہ نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اگر ریفائن کرنا چاہتے ہیں اچھا اب سمیل بھی ختم ہو چکی ہے اور یہ بلکل ریڈی تو یوز ہے اگر آپ اس کو مزید لائٹن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیشو پیپر جو ہے اس کو ہاف یعنی آپ کو بتا ہے کہ ٹو پیسیز ہوتے ہیں یعنی اس کو درمیان سے کھول لینا ہے جیسے آپ کو دکھایا ہے اگر آپ کو اس ٹیشو پیپر نہیں ہے تو آپ مل مل کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ریفائن کرنا اور اس کے بعد دیک دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہوگا ہے اچھا ریفائن ہم نے ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کرنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ والے سٹیپ اور اپنے آنیس ریویوز رازمی دیجئے گا وی وی ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنا حیال رکھئے اللہ حافظ